نہ ہماری کسی سے ذاتی دشمنی ہے نہ کسی کی شکل سے ہمیں کوئی خدا نخواستہ کوئی شکایت ہے ہم اس ملک کے رینے والے ہیں یہ ملک ہمیں عزیز ہے آپ جنرلسٹ ہیں آپ کو پتا ہے پاکستان دنیا میں دن بے دن تنہا ہوتا جا رہا ہے یہ تنہائی ہر مویبی بطن پاکستانی کے لیے انتہائی لمحہ فکریہ ہے ہم اس بات کی پرسور الفاظ میں مضمت کرنے میں اپنی پارٹی کے طرح سے کہہ رہا ہوں مولانا صاحب کی تاریخ کو اس نام سے کہ مذہبی کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے مذہبی فلانا ہے کوئی بات نہیں ہے ہم مذہبی طور پہ انسانوں کو یہ حق دیتے ہیں ان کی مرضی جو کچھ ہو لیکن عربون لوگ مسلمان ہیں مسلمان ہونے پہ تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہم مسلمان ہیں کہ تمام دنیا کے مذہب کا اطرام کیا جائے تمام دنیا کے پیغمبروں کا اطرام کیا جائے قرآن کریم خود اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں کے عبادتگاہوں کو جہاں عبادت ہوتی ہو اطرام کی نگاہ سے دیکھا کرو اور جو انسان جو بھی عقیدہ رکھتے ہوں ان کا اطرام کیا کرو ان کے لیے بری الفاظ استعمال نہ کرو ورنہ میرے متعلق لوگ بری الفاظ استعمال کریں گے غلط انداز میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں پلا گواہ ہے موگلان صاحب کڑے ہیں درانی صاحب کڑے ہیں نہ کسی نے مجھ سے یہ فرمائش کی ہے نہ کسی نے مجھ سے یہ کہا کہ بھار یہ کہنا ہے یہ میرے ذاتی رائے ہیں انتہائی بری بات ہے کہ لوگ یہ کہیں گے جمہوری تحریک ہے پاکستان ایک فیڈریشن ہے ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے یہاں کوئی کسی کا آقا نہیں ہے کوئی کسی کا غلام نہیں ہے ہم رضاکارانہ طور پیس فیڈریشن میں رہتے ہیں اس کا ایک آئین ہے اور آئین میں تمام پاکستان کے اداروں کا حدود متعین ہے اگر صرف ہم یہ میرے بانی کرنے پاکستان کے تمام ادارے بشبول یا فوج پاکستان کہ ہم اپنے اپنی حدود میں رہیں گے پاکستان دنیا کا بہترین ملک بن سکتا ہے اور یہ ہماری خواہش ہے کہ یہ ہو آئینی حدود میں بار بار میں نے یہ کہا آج میں نے مدنس بھی بات نہیں کیا ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کیا ہونا چاہے پاکستان کی انتہائی خطرناک حالت ہے یہ میری ذاتی رائے ہیں چاہیے تو یہ کہ پاکستان کے تمام ادارے ایک گول میس کانفرنس بنائیں جس میں عدلیہ بھی شریک ہو جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہو افواج پاکستان بھی ہو وکلا بھی ہو جنرلسٹ بھی ہو دانفازل لوگ بھی ہوں تھا کہ ہم بیٹھ کے اکٹے ایک دوسرے ایک موضانہ کو میں لاؤں گا وہاں بلکہ میں ان کے ساتھ آؤں گا آئے ہم بیٹھ اس ملک کو بچانے کے لیے اس ملک کو چلانے کے لیے اگر ایک آدمی کی مرضی یا ایک کسی ادارے کی مرضی بربادی اس ملک کی خدا نخواستہ قسمت میں ہے ہم یہ بربادی نہیں آنے دینا چاہتے موضانہ صاحب نے اعلان کیا ہے اسلام آباد آنے کا پرشترخواہ ملیہ امپارٹی نے پہلے بھی کہا تھا آج بھی میں کہتا ہوں ہم اپنی بسات کے مطابق نہ کسی کو مگالی دیں گے نہ کسی کے عقائد پہ بات کریں گے نہ کسی کو برا بلا کہیں گے آئین پارلیمان کے بالا دستی پارلیمنٹ پاکستان کے لوگوں کا نمائندہ ادارہ یہ ہمارے سیاست ہوگی اس پہ ہم کام کریں گے مولانا صاحب نے ہمیں لوگوں کو بلایا ہم بھی چل پڑیں گے میرے خیال پاٹی گرائے یہ تھی ہر ظلیلے سے ہماری ایک خاص تعداد شامل ہو جائے گی ان جلوسوں میں اور جہاں جہاں سے مولانا صاحب یا یعقوب خان یا جس کی بھی ہو جلوس گزریں گے پارٹی ہر سڑک پہ ہر علاقے میں ان کا وہ کرے گی اور اگر اگر خدا نہ خواستہ اس جمہوری عمل کو جو آئین ہمیں حقوق دیتا ہے اجتماع کا جلسے کا جلوسوں کا اس کو طاقت کے ذریعے روکنے کی کوشش کے گئی ہم اس میں شامل ہیں ہماری پارٹی ہم پھر ہر صوبے میں ہر ظلے میں وہ جمہوری انگامہ کھڑا کر دیں گے کہ وہاں حکوم رانی کرنا ہر ایک لیے مشکل ہو جائے ہماری جمہوری اس کو طاقت کے ذریعے اگر کسی نے خدا نہ خواستہ کچھ لنے کی کوشش کی بودانا کو میں اپنی بسات کے مطابق یہ گارنٹی کم سے کم ہماری صوبے میں جام صاحب کی حکومت ہے خدا نہ خواستہ اگر ہمیں تنگ کیا گیا ہماری تاریخ کو اس تاریخ کو غیر جمہوری انداز سے کوچھ لنے کی کوشش کی گئی مولانا صرف تھوڑا سا وعدہ کر لیں ہم سے ہماری چھوٹی پارٹی پرستر خواملہ پارٹی ہم واقعی جام صاحب کی حکومت کو جام کر دیں گے بالکل جام کر دیں گے ہمیں اس انتہا کی طرف نہ دیکھے لے جائے خدا اس کاری خیر کو اس محابی شامل ہوں یا ہماری کٹی جدو وید ہے جن لوگوں نے یہ الیکشن ملکشن کرائے ہیں ان سے ہماری ریکویسٹ ہے خدا کیلئے ایک گارنٹی کرا دیں پاکستان کی سیاست دانوں کو یا پاکستان کی عوام کو بابا غیر جانب دار الیکشن کرائے خدا کرے نواز شریف کس گنا میں وہ غریب کس ختم ہو رہا ہے دوسرا بن جاتا ہے ہماری اس کی او بیٹی غریب جس کا وزن کو تیس کیلو وزن ہوگا اس سے ہمارے لوگ گبرائے ہوئے ہیں کچھ لڑکی کو جانے مات تو ایسا نہیں چلے گا یار میں تو ریکویسٹ کروں گا اس کے یا کوب خان سے پنجاب سے بلکل ایک نئی آواز اٹھنی چاہے نواز شریف کوریا کرو مریم کوریا کرو بلکل ہونی چاہے ہر جگہ ہر گلی میں غیر جمہوری قوتوں کے خلاف ہمیں کٹا ہونا ہے آپ سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے آپ ہمارے ساتھ ہمارے رانمائی فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ سب صاحبان کا مورانا صاحب نے جو تحریک شروع کی ہے وہ حق پر مبنی ہے ہر شخص یہی کہتا ہے چاہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے تحریک میں چاہے نہیں ہوتا کسی کے بس میں ہوتی ہے کہ بات کسی کے بس میں نہیں ہوتا جتنے جتنا ہر کسی کا بس میں ہے انشاءاللہ اس تحریک میں وہ سب شامل ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مسلم لگنون کے کافی ساری میٹنگز ہوئی ہیں اس میں چند لوگوں کو نہیں بلائی جاتا ان میں ایک میں ہوں تو اس لیے مجھے بھی صحیح صورتحال کا علم نہیں ہے مگر ذاتی طور مجھے یہ تارک اچھی لگتی ہے مجھے پسند ہے اور یہ مولانا صاحب نے حمد کی ہے ان کے پارٹی نے حمد کی ہے اور ہمارے پارٹی نے بھی حمد کی ہے سارے لیڈرشپ ہماری اس وقت جیل میں ہے اور آج تک یہ معلوم نہیں ہوا ہے کہ نواز شریف یا مریم یا دوسرے جتنے بھی ہمارے جیل میں ہیں کہ ان کے خلاف جو ہیں نا کیا انہوں نے وہ کیا لائے اور وہ کہتے تھے نا کہ ان کو پکڑیں گے اور اسے پیسہ انہوں نے پیسہ کھایا ہے اور پیسہ ان سے نکالیں گے ملک میں لائیں گے غریب ہوں کے دکھو دیں گے تو کیا دیا اور کیا نکالا اور کیا کیا صرف یہ لوگ جو ہے اپنا زد اور اناد وہ پورا کر دیں انہوں ہمارے لیڈرشپ کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور اسی لیے کہ اس قسم کی تارکیں جو ہیں ان میں وہ لوگ شامل بھی نہ ہو اور وہ کامیاب بھی نہ ہو اور پنجاب سے جمع غفیر جو ہے اس میں شامل نہ ہو انشاءاللہ ہمیں کافی امید ہے لوگوں میں جذبہ ہے اور لوگ آ رہے ہیں انشاءاللہ اور ہم بھی پوری پوری انشاءاللہ حمایت کر رہے ہیں حمایت کریں گے جتنے ہمارے بس میں ہوگا انشاءاللہ ہم کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم میں جناب محمود خان صاحب کا اور ان کے ساتھ ان کے ہمراہ وفد کے تمام شرکا کا جناب فردار یعقوب خان ناصر کا ان کے رفقا کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں عزت بخشی جن جذبات کا انہوں نے اظہار کیا ہے اور جن خیالات کا انہوں نے اظہار کیا ہے یہ اصول پر مبنی باتیں ہیں جس پر دو رائے ہو نہیں سکتی پاکستان میں آئین کی حکمرانی آئینی دائے ریکار میں رہتی ہوئے تمام اداروں کی فرائض کے انجام دہی خود کو آئینی اختیارات تک محدود رکھنے اور آئینی دائرے تک محدود رکھنا اس سے عوام میں ایک اعتماد پیدا ہوگی آج کیوں پوری قوم چیخ رہی ہے بار بار ہم اس کا اظہار کرتے آئے ہیں کہ قوم نے پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن اور اس کے نتائش تسلیم نہیں کیے گزشتہ دس مہینوں میں جس نا اہلی کا مظاہرہ کیا گیا جس طرح ملکی معیشت بیٹھ گئی جس طرح ادارے بیٹھ گئے اور جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ چار سو اداروں کو پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے ہسپتالوں کو پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے سیول ایوییشن کے کچھ شعبوں کو پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوں گے اس حوالے سے جو ہمیں مل رہے ہیں مختلف شعبوں سے وابستہ اور شکایات کی امبار لگا لیتے ہیں اپنے کرب کو کا اظہار کرتے ہیں اور ایک ہی آواز ہے کہ حکومت ناکام ہے نا اہل ہے نا جائز ہے نئے الیکشن ہوں غیر جانبدار الیکشن ہوں اور نئے انتخابی اصلاحات کے ساتھ الیکشن ملک میں قرائے جائیں جو بھی نتیجہ آتا ہے ہم سے کو قبول کریں گے ہم جب حوری عمر پر یقین رکھتے ہیں ہم نے ہمیشہ تشدد کے مقابلے میں عدم تشدد کا ساتھ دیا ہم نے ہمیشہ آئین سے ماورا اقدامات کے بجائے آئین کے دیرے میں رہتی ہوئے اپنا کردار ادا کیا ہے اور آج بھی ہم استقامت کے ساتھ اس پر قائم ہیں جس طریقے سے حکومتی حلقے کے لوگ غلط فہمیاں بھیلا رہے ہیں جھوٹے پروپیگنڈے کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں گالم گلوچ سے کام لے رہے ہیں اب معاملہ اس سے آگے جا چکا ہے یہ تمام حرب اب ناکام ہیں تمام ان کے حرب اب دم توڑ چکے ہیں اور ایک عوامی سہلاب عمرنے کے لیے اب تیار ہے جس کا مقابلہ کرنا کسی کیلئے بھی ممکن نہیں اور اگر کسی ادارے نے عوام کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو پھر اس کا معنی یہ ہے یہ پاکستان کے ریاستی اور آئینی ادارے نہیں ہیں یہ ملک کے خلاف اور عوام کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں پھر ان کے آئینی اور قانونی اور اخلاقی حیثیت پر بھی سوالات اٹھیں گے ہم دل و جان سے ان کی قدر کرتے ہیں احساس احترام کرتے ہیں پوری سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم اداروں کے ساتھ کوئی تصادم نہیں چاہتے لیکن آئینی دائرے میں رہتی ہوئے یہ ضرور مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہاں تک محدود رکھا جائے تو کوئی طرازہ نہیں ہوگا کوئی جگڑا نہیں ہوگا اس حوالے سے انشاءاللہ پوری اپوزیشن اس وقت متحد ہے تمام سیاسی جماعتیں اور ہر شعبہ زندگی سے وابستہ تنظیمیں آج ایک پیج پر ہیں اور قوم ایک آواز ہے کہ اثر نو اریشن کرائے جائیں اور اس نہ اہل حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے اور انشاءاللہ ہم پورازم ہیں اور خاتمہ کر کے ہی انشاءاللہ مولانا صاحب انچک سعیس صاحب آپ دونوں ہماری جو موجود سیاسی زیادہ جہنیدہ ہیں زیادہ تجربہ کار ہیں زیادہ تحریکیں آپ نے دیکھی ہیں میرا سادہ سا سوال ہے کہ نو ستارے آپ کو یاد کے بطن سے نظام مصطفی تحریک نکلی تھی اور پھر اس کے بعد جو فیزز آئے تھے وہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں آج پھر نو ستارے ہیں نو جواتے ہیں کہیں ایسا بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہماری اسٹیبلشمنٹ جب کوئی معورہ آئین اقدام کرتی تھی یا آئین کو معطل کرتی تھی تو وہ قوم کو قوم کے سامنے خود کو نجات دہندہ کے طور پر پیش کرتی تھی آج قوم جس کرب میں مبتلا ہے قوم اسٹیبلشمنٹ کو اس کا ذمہ دار سمجھتی ہے لہٰذا واضح طور پر ہماری بات سن لی جائے کہ اگر کسی کی دل و دماغ میں ملک پر مارش اللہ مسلط کرنے کا ارادہ ہے تو آزادی مارش کا رخ ان کی طرف پھیر دیا جائے گا اور کبھی بھی پاکستان پر عامریت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا یہ فرمایا کہ کوئی گرفتاریاں کوئی رکاوٹیں کوئی پرانسپورٹر کو تنگ کرنے کی شکایات کوئی ہیں کوئی اس طرح کے معاملات دیکھئے گرفتاریاں بھی جگہ جگہ ہو رہی ہیں ٹیلی فونے کی جاتی ہیں ہمارے جماعت کے ذمہ داروں کو کبھی ان کے دفتر میں بلائے جاتا ہے کبھی مدارت میں جا کر انہیں کہا تھا لکھ کر دو کہ ہم آزادی مارچ میں نہیں جائیں گے کبھی علماء کو بلائے جاتا ہے ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے لوگوں کو دباؤں دباؤں میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ صرف اپنے خلاف محاذ بنانے کا سبب بن سکتا ہے یہ چیزیں ہمارے خلاف اب محاذ بننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں ہم ایک دو دن میں اس پر اپنے رائے دینا چاہیں گے انشاءاللہ ہمیں اس کا ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے نہیں ہمارے ساتھ کوئی رابطہ ہے لیکن مذاکرات سے پہلے استیفہ ضروری ہوگا تاکہ استیفے کے بعد کی صورتحال پر مذاکرات کیے جا سکیں استیفے پر کوئی مذاکرات نہیں ہو سکیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی اور ملون لی کے حوالے سے بھی یہ باتیں ہوگی کہ آپ جیسے مشہیروں نے نیا صاحب کو اسٹیبلش میں ان سے ڈڑوایا ہے تو اب کیا صورتحال ہے انہیں باہر نکالا یا لڑواتے ہی رہنا ہے مشہیر آپ قائد اعظم محمد علی جنہ کی تقاریر پڑھ لیں میں بھول رہا ہم فورٹی ایٹھ میں کہیں وہ کوئی دورہ کر رہے تھے اپنے دورے کے ایک انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ بعض فوجی سیاست میں دلسپی لے رہے ہیں آئی وارن ڈیم اس کے الفاظ میں نہیں میں کون ہوں یہ غریب حضمی کون ہے یا کوب کون ہے میں ان کو وان کرتا ہوں کہ وہ اپنے حدود میں رہے پاکستان جمہوری ہوگا اس میں آئین کی بادشاہ ہوگی آج بلدستی ہوگی آج آپ کوئی میچنگ بلائیں اور یہ گارنٹی دے دیں عوام کو کہ یہاں آئین کی بلدستی ہوگی پاکستان طاقت کا سرچشمہ ہوگی نئے انتخابات ہوں گے نہ مارچ ہوگا نہ مولانا ٹرانسپورٹرم کو رکے گا نہ ہم کسی آپ نے ٹرانسپورٹ کی بات کی پاکستان کی ٹرانسپورٹ ہماری ٹرانسپورٹ مینگائی کی جو حالت ہے بدنوانی کی جو حالت ہے بربادی کی جو حالت ہے یہ ٹرانسپورٹ اگر آپ نے منع نہ کیا اسٹیبلشمنٹ یہ ہمیں مفت پنچائے گی یہاں سارے ٹرک مرک یہ ہمیں پنچائے گی یہاں کہ چلو بابا ہم آپ کے ساتھ ہے کوئی نہیں کوئی یہ ابھی ہم نے اس اگر پر کوئی غور نہیں کیا نا اس پر ہم غور کرنے کے لئے تیار ہم نے کہہ دیا ہے کہ ایزاروں سے تصادم نہیں چاہتے اسوار کیا بات کرنا ہے مرانا خود ڈنڈا پردار فورس کے مخالف رہے ہیں اپنے اوپر خوف اور خوف تاری نہ کریں یہ رضاکاروں کی تنظیم ہے ہمارے جلسے سنبھالتی ہے اور انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کر پلاننگ کرتی ہے دو ہزار ایک میں ہم نے کوئی بیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو تین دن تک بشاور میں کٹا کیا ساتھ بیٹھ کر انہوں نے اس کے انتظامات سنبھالنے کے تمام معاملات شراکت کے ساتھ چلائے پھر اس کے بعد ابھی پچھلے سال دو سال پہلے ہم نے جمعیت کا ساتھ سالہ کیا تو اس میں بھی انتظامیہ کے ساتھ شراکت کے ساتھ اسی تنظیم نے پورے نظام کو سنبھالا خدمت گزار لوگ ہیں اور یہ انصار الاسلام کہلاتا ہے یہ کوئی فورس نہیں ہے اور یہ جمعیت علماء اسلام کے دستور میں جمعیت کا ایک شعبہ ہے رضاکاروں کا اور جمعیت علماء اسلام کا دستور بشمول اس شک کے الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ ہے لہذا خوف کے مارے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں پر سے پرندہ بتاتے ہیں تیر سے شہتیر بنا لیتے ہیں اور بات سے بطنگڑ بنا لیتے ہیں مولانا کے سپورٹ میں مولانا صاحب کی سپورٹ میں پاکستان بننے سے پہلے مسلم لی کے رضاکار تھے محمد علی جنہ کی زندگی میں نیشنل گارڈ نام تھا ان کی باقیادہ چپیاں ہوتی تھی خودانا نے یہ ان سے سیکھا ہے بابا ہرار تھے